اللہ اور کبیرہ گناہوں سے بچو کبیرہ گناہوں سے بچو بڑے گناہوں سے بچو چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ اللہ بھی دھر گزر کرتا ہے بڑے گناہوں سے بچو وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو موف مان باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامن موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑا جا رہا حلقما آپ دوڑے ہوئے گئے آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو کاجی نہیں پڑھا جا رہا بھول رہے ہیں کاجی پڑھا نہیں جا رہا پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ کاجی ماں راضی ہے کا نہیں ناراض بلو وہ آگئی آپ نے کہا الکرمہ کی امم تمہیں بچے سے ناراض ہو کا جیئے ہیں کیوں ناراض کاجی اور کشنی بہت نیک بچہ ہے تحجد پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے قرآن بڑھتا ہے مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے مجھے ابھی راستے ہیں بتا رہے تھا ایک ساتھی کہ جہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے پہلا قصور ماں باپ کہ انہوں نے کب ٹائم دیا تھا انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لئے کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے بدتمیز ہو کے بولتا ہے آپ نے کہا معاف کر دے کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو بھی معاف کرو بھی کہاں پھر تو کروں گی اتنا تمہیں نہیں سا سکتی کہ پھر اگر تو انہیں معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے ہے کون صاحبی آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں میں معاف کرتی ہوں تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ تو اس کی سبھا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن شریف کو یہ قبر تک گئے پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کی جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے کبیرہ شعب سے بچو نشوں سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو میرا نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا دھوکہ نہ دو خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گرابت ہے یہاں کے حکمہ نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تم انہیں کو دھوکہ دو ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو کتنے پیسے بچا لوگے جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھٹے کا سوتا پیسہ نہ بچاؤ سچ کو بچاؤ سچ پروپرٹی ہے پیسہ پروپرٹی نہیں ہے سچ پروپرٹی ہے ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں دھوکہ دیتے ہو احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو دلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترہ تھا اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کٹ کے کمائی دیتے تھے تو ایک دن ایک ایک اس کا چیل آئی یعنی ایک لڑکا دو روپے لے کر آیا تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کے اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو صرف دو روپے تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا آج ایک انگریز کی جیب کٹی تھی بڑے پیسے تھے لیکن جا میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسی علیہ السلام نے میرے نبی کو تانہ دے دیا گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دی اور یہ اپنے کے دو روپے کھسکا کے لیا تو گروہ نے اس کو دس روپے انام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انام ہے کہ تو انہیں خوب کیا تو تمہارا ان لوگوں سے واستہ ہے عیسی علیہ السلام تانہ دے بیٹھے تو کدھر جاؤ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناو یہاں کی لڑکیوں سے اس لئے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں اللہ کے واسطے ایسی زلط کے کام نہ کرو میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی کفر کیا اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا من غشف علیس منہ جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو سب کو چلا جائے جانے لو سچ کا ساتھ نہ سچ کا ساتھ ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا زندگی پر کبھی جھوٹ نہیں بولا حجاج کا زمانہ ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے پھر ان کو شکست دوں گی وہ بھاگ گئے پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے سی ای ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے ہیں تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا ان کو بلے لیا کہنے گا ابن خراش وہ تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھاگ گئے تھے ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے تو انہوں نے مسکرہ کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں گھر آ چکے ہیں گھر میں ہیں ابھی نہیں چھوڑ کے آئے ہیں تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے حدیعہ کرتا ہوں اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا تیرے سچ پر تجھے تیرے بیٹے تفہ دیتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا چند پونڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہرہ پھیری کرو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے عیسی علیہ السلام کا تانہ اگر گلہ آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے سچ کے ساتھی بنو سچ کے ساتھی بنو سچ کے ساتھی بنو